جی حوزِ کاؤسر موجود ہے اللہ اکبر اور وہی سے ساری کائنات کو ملتا ہے آج بھی ہمارا تو امان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اشبہ سائمنس قاو اللہ فی حوزِ شاربہ کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اللہ اس کو میرے حوزِ کاؤسر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان کر کے بتایا وہ میری ملکیت ہے وہ میرا ہے ایسا ہی ہے اور اس میں ایک جملہ اخلاص کے اوپر مبنی ہے جس میں اخلاص سے کھایا گیا لے ربے کا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اپنے رب کے واسطے سے کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہمیں تعلیم فرمائی کہ ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا اور اس کے قریب کوئی آ کے بیٹھ گیا اب اس پہ روب ڈالنے کے لیے اس نے نماز لمبی کر دی رکت لمبی کر دی رکوع یا سیدہ لمبہ کر دیا تو فرمائے اس نے شرک کیا کہ میری نماز میں کسی اور کو بھی شریک کر دی اللہ اور وہ جو ہے شہید کو بلایا جائے گا کاری کو بلایا جائے گا سخی کو بلایا جائے گا مریا کاری پہ مبنی جتنے عامال ہیں ان کو بتایا جائے گا اور اس میں ایک اور بھی بڑی قابل قدر حدیث امال عمالو بن نیات عملو قدار و مدار نیتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کتاب الرقاق میں علامہ مشکات صاحب مشکات نے لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی ایک بندے کو بلائے گا کہے گا میں نے یہ انعامات دیئے بڑا مال دیا کیا کیا کہا یا اللہ کسیر اس کو بڑھا کے آیا ہوں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کدھر ہے وہ کہے گا یا اللہ دنیا پہ چھوڑا ہے تو اللہ تعالی جللہ مجدو القریم فرمائے گا آج تو اس کی بات ہوگی جو میری رضا کے لیے آگے بیجا ہوا یہاں کیا بیجا ہے یہاں کوئی شایہ نہیں ہے تو پھر نیچے والے کی تو بات نہیں رہا گیا تو قوسر کا ایک معنی محدثین نے مفسیرین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کیا کہ آپ کو جو ہم امت عطا فرمائیں گے وہ بڑی کثیر ہوگی اس کے اوپر دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا ابھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اسی صفے ہوں گی اور یہ ایک سو بیس میں سے اسی ٹو تھرڈ ہے اور مجھے دکھ پاک شایخ مصر حمدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اس میں مکتوبہ شریف میں لکھا فرمایا وہ جو اسی صفے جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمایا ان کا ٹو تھرڈ ہنفی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہوں گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کی کسرت کو کیسے دیکھوں گا فرمایا ان کے آزائے وضو نور کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے ان کے اردگرد ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے دائے ہاتھ میں ہو گئے تو میں پہچانوں گا یہ میری امت ایک دن حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی کہ مجھے یہ دکھایا جائے کہ میری امت کتنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان انبیاء کو دکھایا جن کے ساتھ ایک بندہ ہے یہ دو ہیں تو ایک بڑا جب میں غفیر دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ میری امت ہے کہا نہیں یہ موسیٰ علیہ وسلم کی امت پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی امت دکھائی تو وہ افق تک چھائی ہوئی تھی یعنی نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تاہدہ نگاہ آپ کو امت ہی نظر آ رہی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے تو یہ جو امت کی کس حدہ ہے یہ ہے انہا تینہ کل کا اثر